حاجی صاحب کچھ پیسے مل جائیں گے میری بیوی سخت بیمار ہے شرفو نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی وہ حاجی صاحب کا ڈرائیور تھا کئی برسوں سے ان کے ہاں ملازم تھا پیچھے کچھی بستی کی جھگیوں میں رہتا تھا کوئی اولاد نہ تھی بس وہ اور اس کی بیوی رحیمہ جو اس کی کل کائنات تھی کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ حاجی صاحب نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا پتہ نہیں صاحب سرکاری ہسپتال میں دکھایا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اپریشن ہوگا اس کے چہرے پر تشویش کے سائے پڑے تھے ٹھیک ہے مل جائیں گے پریشان مت ہو انہوں نے شرفو کا کاندہ تھپ تھپا کر اسے تسلی دی میربانی صاحب جی زمین پر بیٹے شرفو نے اپنا رمال سمیٹا ہاتھ جوڑے اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا کئی دن گزر گئے رحیمہ کی طبیعت سبل نہیں رہی تھی شرفو جیسے تیسے اس کی دوا کرتا مگر حاجی صاحب سے دوبارہ بول لے کی ہمت نہیں کیتی شاید حاجی صاحب بھول گئے ہیں وہ رحیمہ کے پوچھنے پر اسے کہتا اور پھر انتظار کی گڑیاں گننے لگ جاتا آج حاجی صاحب حج پر روانہ ہو رہے تھے وہ ہر سال حج پر جاتے تھے بڑی دعوت کا اعتمام ہوا بہت سے لوگ آئے کھانا ہوا ہار پھول پینائے گئے پورا گھر برکی کم کموں سے سجایا گیا ہر طرف خوشیاں تھی مسکراتے تھی لیکن شرفو اندر ہی اندر گھل رہا تھا اسے ڈر تھا کہ حاجی صاحب چلے گئے تو بہت دن بعد لوٹیں گے اس نے تہیہ کر لیا کہ آج ان سے دوبارہ پیسے مانگے گا جب گاڑیاں ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوئیں تو شرفو نے موقع اچھا جانا اور ایک مرتبہ پھر حمد کی صاحب کچھ پیسے بیوی کی طبیعت الفاظ اس کے حلق میں اٹھ گئے ہاں ہاں مجھے یاد آیا ابھی دیکھو دعوت وغیرہ میں کافی پیسے خرچ ہو گئے ہیں حاج کی اخراجات الگ ہیں آ کر دھنگا حاجی صاحب کی لہجے میں سختی تھی شرفو کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر رو دے اس سے پہلے کہ اس کے آنکھ سو چلک جاتے اس نے ہونٹ بھیچے ضبط کیا اور جلدی جلدی رومال سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں لوگوں نے حاجی صاحب کو بلے لگا کر الویدہ کیا جس وقت جہاز نے حجاج مقدس کی طرف اڑان بھری این اسی وقت شرفو کی بیوی جھگی میں سسک سسک کر دم توڑ گئی لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ حاجی صاحب آج اپنا دکسوہ حج کرنے جا رہے تھے کہ خدا رسول کا نام مانتے ہوئے میں اپنے ان دوستوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب کسی کو ہر شخص اس طرح کا نہ ہو کہ وہ آپ سے مانگ لے کسی شخص کی عزت نفس بھی ہوتی ہے جیسے اس شرفو نے ایک دفعہ پیسے مانگے اور اس کے بعد دو تین چار دن پیسے نہ مانگے لیکن حاجی صاحب اپنی زندگی میں مگن رہے اور بھول گئے کہ شرفو کو کچھ پیسے دینے تھے اس کی بھیوی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے اس سے وعدہ کر چکے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کی رنگینیوں میں رنگین تھے انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی میں خداوند کرین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار اتنا پیسہ دے کہ ہم دنیا کی رنگینی میں نہ جائیں ہمیں اتنا پیسہ دے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار ہمیں آج کے دن کی صدقے میں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے پاس رہنے والے دوستوں ملازموں اور کسی بھی عزیز اکارب سے حال اوال ضرور پوچھ لینے چاہیے شاید کہ ہمارے کوئی تھوڑا کا حال اوال پوچھ لینے سے کسی کی مصیبت تل جائے شاید کہ ہماری تھوڑی سی مدد کرنے سے کسی کی زندگی بچ جائے میں اپنے دیکھنے والوں کو اپنے سننے والوں کو ایک گزارش ضرور کروں گا کہ آپ میں سے جو جو بھی کسی چیز کو پھر سکتا ہے وہ ضرور غریب لوگوں کی مدد کیا کرے ہو سکتا ہے ان کے کسی ایک فعل سے غریب کی زندگی تو سمر جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اپنی آخرت بھی سمر جائے